آج کی ویڈیو میں آپ کو آلیہ بھٹ کے نانا کی کرٹیکل کنڈیشن کے بارے میں بتائیں گے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں ریسنٹلی آئی فا وارڈز ہوئے اور ان آئی فا وارڈز پر جہاں بہت سارے بولی وود سیلیبرٹیز کو دیکھا گیا وہیں پر آلیہ بھٹ پیس آئی فا وارڈز میں انوائٹی تھی آلیہ بھٹ نے آئی فا وارڈز کو سکپ کر دیا اور انہوں نے اپنے سکیجول ٹرپ کو کینسل کر دیا جیہاں آلیہ بھٹ نے آئی فا وارڈز کے لیے جانا تھا لیکن پھر وہ آئی فا وارڈز پر نہیں گئی کیونکہ ان کے گران فادر نرندرہ رازدان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے جیہاں ان کے مٹرنل گران فادر نرندرہ رازدار جن کا بریچ کینڈی ہسپٹل میں لنگ انفیکشن کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اور وہ ہسپٹل میں کافی سمیں سے ایڈمٹ تھے لیکن ایک رات پہلے ہی بتایا گیا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور انہیں آئی سیو میں شفٹ کرنا پڑے گا یہ سب سنتے ہوئے جہاں آلیہ بھٹ نے اپنا پورا پلان کنسل کر دیا اور اپنے نانا کے لیے وہ وہاں پر رک گئی اور ان کی کریٹیکل کنڈیشن کے بارے میں سوچ کر وہ وہاں پر ہی رک گئی اور آئی فا وارڈز میں نہیں گئی ان کے نانا کی بات کرے تو ان کے نانا اس سمیں بھی کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں وہ آئی سیو میں ہیں اور ان کی فیملی نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو روم میں کمفرٹیبل رکھا جائے کیونکہ ان کی عمر اس سمیں نائنٹی فائف یئرز ہے اور وہ کافی ایجٹ ہو چکے ہیں اور ان کی پرابلمز کافی زیادہ بڑھتی جاری ہیں ان کو خود سمیں پہلے لانگ انفیکشن ہوا تھا جس کے قرار انہیں ہسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا تھا بریچ کینڈی ہسپٹل میں ان کا ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا لیکن اب ان کی طبیعت کافی کرٹیکل ہے وہ آئی سیو وارڈ میں ہے اور ان کی فیملی نے سب سے پریئرز کرنے کا کہا ہے ریندرہ راستان گیٹ بل سو اینڈ بی بیک ٹو ہوم آپ بھی ریندرہ راستان کو اپنے پریئرز میں ضرور یاد رکھے گا اور ہمیں کامنٹس کرنا نہ بھولیے گا